کہ میرے آج سب سے زیادہ ضرورت جس چیز کی محسوس کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ نماز باجماعت کا احتمام نہیں کیا جاتا قرآن نے ہمیں نماز باجماعت پر اُبھارا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی بھی نماز کو تنہا نہیں پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز جماعت سے پڑھنے ہی کے قائل تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی اس کا احتمام کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صبح شام کے فرشتے ان کی ڈیونٹیاں چینج ہوتی رہتی ہیں لیکن عصر کی نماز میں اور فجر کی نماز میں یہ فرشتے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور رات میں جو فرشتے رات گزارتے ہیں وہ اللہ کے پاس پہنچتے ہیں اعمال لے کر اللہ ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ جانتا ان سے زیادہ ہے پوچھتا ہے میرے بندوں کو تم نے کس حالت میں چھوڑا وہ جواب دیتے ہیں ہم جب تیرے بندوں کے پاس گئے تو اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے اور تیرے بندوں کے پاس جب سے ہم بندوں کے پاس سے ہم واپس ہوئے ہیں جس حالت پر ہم نے ان کو چھوڑا ہے وہ نماز ہی کی حالت میں تھے ہم فجر میں بھی نہیں ہیں عصر میں بھی نہیں ہیں فرشتے ہمارے بارے میں کیا ریکارڈ پیش کریں گے اللہ کی نبی علیہ السلام نے فرمایا سن لو اگر یہ لوگ جان لیں کہ فجر اور عشاء کی نماز کی فضیلت کیا ہے تو گٹھنوں کے سرین کے بل رگڑ کر مسجد میں آئیں گے مگر ضرور آئیں گے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا وابداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نابینا تھے گھر مسجد سے دور تھا تاریخی کی نماز کے بارے میں اجازت مانگتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام میں رات کی نماز میرے گھر اور مسجد کے درمیان درخت ہے وادی ہے کیڑے مکوڑے آپ جانتے ہیں میں نابینا ہوں تاریخی کی نماز گھر پر پڑھلوں آپ نے کہا ہاں پڑھ سکتے ہو فلمہ واللہ یہ فتوہ پوچھ کر جیسے پڑھتے آپ نے پلائیا اور کہا سنو حل تسمع الندہ کیا تم آزان کی آواز سنتے ہو کہنے لگے ہاں آزان کی آواز سنتا ہوں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تب مسجد میں حاضر ہونا ضروری ہے امام احمد بن حنبل کتاب السلام میں فرماتے ہیں ایک نابینا بزرگ صحابی کا رات کی نماز کے وقت عرب کے رے گزاروں کو پار کر کے مسجد میں آنا ضروری ہے تو ایک وہ نوجوان ایک وہ مسلمان جس کی آنکھیں سلامت ہے جو صحیح سالم ہے وہ گھر میں نماز کیسے ادا کر سکتا ہے تو ہم غور کریں اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں ہمیں نماز کی اہمیت اور اس کی قدر و منزلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہاں سے اٹھیں تو یہ عزم کر کے اٹھیں کہ رب العالمین ہمیں نماز کا نماز کا جو مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین نے قائم رکھا ہے اسی مقام و مرتبے کے ساتھ نماز کو قبول کرنے اور نماز کا احتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا شمار آخرت میں بھی مسلیوں میں سے فرمائے آمین جزاکم اللہ خیر سامعین کرام دوستوں اور ساتھیوں بزرگوں اور بھائیوں بمبئی شہر کے مغربی حصے میں باندرہ کا یہ علاقہ للاوتی اسپتال اور رنگ شاردہ ہوتل کے درمیان کا یہ واسی و عریض میدان جس میں ہم اللہ کی توفیق سے پہلی اسلامی کانفرنس مناقض کر رہے ہیں دوستوں اور ساتھیوں کانفرنس یہ کانفرنس عام کانفرنسوں سے تھوڑا سا ہٹ کر کے کچھ چیزیں نظر آئیں گے لیکن اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ کام کے الگ الگ طریقے ہیں جیسے استلاحی انداز میں صدارت ہے یا استلاحی نظامت ہے یا اس طرح سے اور استلاحی انداز میں مہوانوں کی ایک پیرست ہوتی ہے مدعین کی تو یہ الگ الگ طریقہ ہے کام کرنے کا ہماری اس کانفرنس میں جو خطبہ ہیں وہ نمائع ہیں عالم اسلام کے دنیا اسلام کے نامی گرامی اور اچھے جان پہچان خطیب ہیں ہماری انتظامیاں بادرہ شہر سے جڑی ہوئے اور اطراب سے جڑی ہوئی جو ہماری محجدیں ہیں جیسے باہر الحکمہ ہے محجد التوحید ہے یا اسی طرح سے مدرس محمدیہ ماہم کی جو محجد ہے یا اسی طرح دارِ ارقم ہے باندرہ عشت کی محجد ان مساجس سے جڑو ہوئے ہمارے نوجوان جن کے دلوں میں یہ جذبہ اگڑائی لے رہا تھا کہ اس سرزمین سے بمبئی کی یہ سرزمین جو پوری دنیا میں اپنی ایک مانویت رکھتی ہے پوری دنیا سے بمبئی کے لوگ چاہے تجارتی تعلق ہو یا اور دوسرا تعلق کو جڑے ہوئے ہیں تو کیوں نہ ہم بمبئی کی اس سرزمین کو اللہ کے دین کا پیغام پھیلانے کے لئے استعمال کرے اور یہ میدان قیامت کے دن بھی ہمارے نام عمل میں اور ہمارے حق میں گواہی دے کہ اللہ تیرے بندوں نے اس میدان میں تیرے ذکر کی اور تیرے دین کی دعوت کی مئیلس سجائی تھی پہلی گفتگو پہلا خطاب سلطان صحیفی حفظ اللہ کا نماز کی اہمیت سے متعلق آپ نے سمات فرمایا دوستو اور ساتھیوں اسلام اللہ کی نعمت ہے اسلام ہم تک کیسے پہنچا اسلام جن لوگوں کے ذریعے پہنچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جن لوگوں نے قرآن سیکھا دین سیکھا جو آپ کی صحبت میں ایمان کی حالت میں تھے انہیں صحابی کہا جاتا ہے اور ہمارا عقیدہ ہے ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اس روح زمین پر نبی کے بعد اگر کسی کا درجہ ہو سکتا ہے اور ہے تو وہ نبی کے ساتھی اور صحابے کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ہے ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جو اللہ کے نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہے گالیاں دے اس پر اللہ کی لانت برستی ہے اور یہ عقیدہ ہمیں ہمارے نبی نے دیا ہے من سبا صحابی فعلیہ لانت اللہ والملائکت والناس اجمعین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے کسی صحابی کو گالی دی اس پر اللہ کی اور اللہ کے فرستوں کی سارے لوگوں کی لانت برستی ہے لوگ جانتے نہیں کوئی گانا سن کر کوئی قوالے سن کر کوئی میڈیا میں اور کوئی نام سن کر کے گانے لگتا ہے بولنے لگتا ہے جبکہ اسے جاننا چاہیے کہ صحابی کرام اس روح زمین پہ اللہ کے انبیاء کے بعد سب سے بلند لوگ تھے اس لئے دوستوں اور ساتھیوں یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ صحابہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے ان کو جاننا اور پہچاننا چاہیے اس کے لئے ہمارے ہندوستان کے ایک اُبھرتے ہوئے نوجوان عالم جو ساؤت ہندوستان یعنی بگناور شہر سے جن کا تعلق ہے اور ہندوستان کے علاوہ سعودی عرب میں جو جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ ہے وہاں سے تعلیم مکمل کر کے ہندوستان واپس تشریف لائے بگناور میں جامعہ سید نظیر حسین مہدیس جہلوی کے تحت جو کلیت الحدیث الشریف ہے اس کے ایک سینئر اور قابل قدر استاذ ہیں بھارت کے اچھے اور جو ہے نام اور خطیبوں میں شمار ہوتے ہیں بگناور سے تشریف لائے ہوئے ہمارے فازن دوست شیخ عبد الحسیب مدنی حفظ اللہ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور عظمت صحابہ کے موضوع پہ خطاب فرمائیں جزاکم اللہ و خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُسلِح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَضَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعِ لِيَغْيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ وَعَادَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا بُزَرْغَانِ مُحْتَرًا دِينِ بھائِيُّ نَجَوَانْ سَاتِيُّ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میری اور آپ کی ہر طرح کی تعریف اور ہر قسم کی بڑائی بندگی اور میری اور آپ کی عبادتوں میں سے ہر طرح کی ہر عبادت کی تنہا مستحق ذات ہیں جس کی عبادت میری اور آپ کی زندگی کا مقصد اور میری اور آپ کی آخرت کی کامیابی اور کامرانی کی زمانت ہے درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہوں نے رب کی اس عبادت رب کی اس بندگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرنے کا طریقہ سلیقہ ہم اور آپ کو سکھلایا بتلایا دین کی ہر ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کرنے والی ہر بات اس کی جنت سے قریب کرنے والی ہر بات جہنم سے دور کرنے والی ہر بات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند اور ناگوار گزرنے والی ہر بات سکھلا دی بتلا دی حاضرینِ کرامی ہم مسلمان ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے یہ اسلام نہ ہمیں ہمارے اپنے حسب و نسب کی وجہ سے ملا نہ ہماری اپنی کسی ذاتی خوبی نہ اپنی صرف ذاتی محنت کی وجہ سے ملا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اور محض اسی کی نوازش اور عطا ہے کہ اس نے مجھ کو اور آپ کو اس دین کا ماننے والا اس دین کا نام لیوہ بنایا ہے اسلام پر چلنے والا انسان اسلام سے نسبت اور تعلق رکھنے والا مسلمان اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے نعمت اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ سب سے بڑی نعمت ہے جو کسی انسان کو اس دنیا میں مل سکتی ایک انسان کو دولت حاصل ہو شہرت حاصل ہو آدمی کو عزت حاصل ہو آدمی کو دنیا کے اندر بڑی نعمتیں حاصل ہو لیکن نعمت اسلام سے محروم ہو تو یقین مانے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اس کے نزدیک اس سے زیادہ بدخسمت انسان کوئی نہیں لیکن اس کے مقابلے اسلام کی دولت سے مالا مال ہو اسلام پر چلتا ہو اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو اسلام سے صرف نسبت نہیں بلکہ حقیقتاً اسلام پر عمل پیرا ہے لیکن اس کے ساتھ دنیا کی بہت ساری نعمتوں سے محروم ہیں یہ انسان محروم ہو کر بھی بڑا مالدار ہے بظاہر فقیر ہو کر بھی بڑا بے نیاز ہیں اسلام کی یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی دین اور بہت بڑی عطا ہے حاضرین اگرامین یہ اسلام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرمایا لیکن یہ اسلام اللہ کے نبی سے لے کر اس دنیا تک اس انسانیت تک پہنچانے کا کام انجام دینے والا جو سب سے پہلا گروہ تھا جو سب سے پہلی جماعت تھی وہ جماعت صحابہ کی جماعت تھی وہ گروہ صحابہ کا گروہ تھا جو نبی پر ایمان لائے نبی کی صبح و شام میں اپنے صبح و شام کو ایک کیا نبی کے سفر و حضر میں ان کا ساتھ دیا نبی کی خوشی اور غم میں ان کا حصہ بنے رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پہ اپنا سب کچھ لٹا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی ساری خواہشوں کو مٹا کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کی راہ پہ چل نکلے جماعتِ صحابہ صحابہ کا یہ گروہ صحابہ کی یہ جماعت یہ ایک ایسی جماعت ہے جس جماعت کا اللہ اور اس کے رسول کے بعد پوری انسانیت پہ سب سے بڑا احسان ہے محسنِ انسانیت کی اگر بات کی جائے آج ہم اور آپ جانتے ہیں دنیا بہت ساری شخصیتوں کو اپنا محسن مانتی کسی نے آزادی کا پیغام دیا دنیا بڑی قدر اس کی کرتی ہے کسی نے رنگ و نسل کے فرق کو مٹایا اور انسانیت کے اندر برابری کا پیغام دیا دنیا اس کی بڑی قدر کرتی کسی نے انسانیت کو مادی ترقی کی مضبط راہیں دکھلائیں دنیا اس کی بڑی قدر کرتی کسی نے کسی بھی میدان میں ایسا کارنامہ انجام دیا کہ جس کے نتیجے میں انسانیت کا کسی بھی حیثیت سے فائدہ ہوا ہو دنیا اس کی بڑی شان و شوقت اور بڑا احترام کرتی ہے بڑی شان و شوقت کے ساتھ اس کا نام لیتی ہے اور اس کا اظہار کرتی لیکن مسلمانوں یہ بات یاد رکھنا یہ مسئلہ یاد رکھنا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھ کو اور آپ کو یہ مسئلہ جاننا سمجھنا چاہیے کہ اس پوری انسانیت پر اور پوری انسانیت مانے نہ مانے کم از کم ہم مسلمانوں پر اللہ اور اس کے نبی کے بعد اگر سب سے بڑا کسی کا احسان ہے تو وہ جماعت صحابہ کا ہے صحابہ کی جماعت یہ صرف ایک جماعت نہیں تھی یہ اللہ تبارک و تعالی کا انتخاب تھی یہ اللہ تبارک و تعالی کا انتخاب تھی اس مسئلے کو ہم اچھی طرح سے جانیں مسلد احمد کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کا اپنا قول ہے کہتے ہیں لیکن اہل علم نے لکھا کہ یہ بات عبداللہ بن مسعود اپنی مرضی سے بتا نہیں سکتے اس لئے اس حدیث کا حکم حدیث مرفو کا ہے بات کیا بتائی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تعالی نے بندوں کے دلوں کو دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سب سے عمدہ اور سب سے اچھا دل پایا اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نبوت اور رسالت کے لیے انسانیت تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا آپ نبی بنائے گئے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مقام نبوت منصب رسالت کے اہل قرار پائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حق بھرپور طریقے سے عدا کیا یہ دنیا جانتی ابن مسعود فرماتے ہیں ثم نظر الى قلوب العباد نبی کے انتخاب کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے دلوں کا جائزہ لیا فوجد قلوب اصحاب محمد خیر قلوب العباد کہا پھر اللہ تعالی نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ جن کو نبی کی صحبت کا شرف حاصل ہوا ہے یہ ایسے لوگ ہیں جن کے دل نبی کے بعد اس انسانیت کے اندر سر سے اچھے دل ہیں انسانوں کی زماعت کے اندر کروڑا انسانوں کی اس آبادی کے اندر مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک عرب کیا عجم کیا کیا آفریقہ کیا امریکہ کس علاقے کی بات کریں کہا اللہ تعالی نے دیکھا کہ یہ جو جماعت ہے صحابہ کی ان کے دل سب سے عمدہ دل ہیں فاختارہم لسحبت نبی اللہ تعالی نے ان کے دلوں کی حالت ان کی خوبی کو دیکھا تب اللہ تعالی نے اپنی نبی کی صحبت کے لیے ان کا انتخاب فرمایا وَجَعَ لَهُمْ مُزَرَاعَ نَبِيِّهِ اور اللہ تعالی نے انہیں اپنے نبی کا وزیر بنایا اپنے نبی کا مشیر بنایا اپنے نبی کا معید بنایا اپنے نبی کی تعیید کرنے والا اللہ تعالی نے ان کو بنایا حاضرین اگرامی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان کردہ یہ اثر میرے اور آپ کے سامنے صحابہ کی عظمت کا بنیادی نکتہ سب سے پہلے ہمارے سامنے یہ واضح کرتا ہے کہ لوگو یاد رکھو صحابہ کی جماعت اتفاق یا زمانے کے حوادث یا پھر یوں کہو کہ اللہ تعالی نے انسانیت کا جو سلسلہ چلایا تھا اس کی ترتیب کے مطابق اچانک نبی کے ساتھ جڑ جانے والے کسی گروہ کا نام نہیں یہ صحابہ اللہ تعالی کا انتخاب ہے یہ صحابہ اللہ تعالی کی طرف سے منتخب جماعت ہے اسی لئے اللہ تعالی نے ان کا انتخاب فرمایا کیوں؟ اس لئے کہ اسلام جی سے کہتے ہیں یہ صرف ایک نظریہ نہیں اسلام جی سے کہتے ہیں یہ صرف ایک ایڈیالوجی نہیں ہے اسلام جی سے کہتے ہیں صرف جوانی جوہ خرج کا معاملہ نہیں ہے اسلام جی سے کہتے ہیں یہ صرف پیغام نہیں ہے اسلام کو اللہ تعالی نے زمانے کی ایک حقیقت کے طور پر متعارف کروایا ہے زمانے کی ایک واضح حقیقت اور ایک مسلمہ حقیقت کی طور پر متعارف کروایا ہے اور جب اسلام کو ایک نظریہ سے بڑھ کر ایک عملی شکل ایک معاشرے کی عملی صورت دینی ضروری تھی تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ایک نبی کا جس طرح انتخاب ہوتا ہے بلکل اسی طریقے سے ان تعلیمات کو لاغو کرنے کے لیے ایسی جماعت کا انتخاب ہو جو جماعت اس اسلام کی مکمل تصویر بن جائے جو جماعت اس اسلام کی ترجمان بن جائے جو جماعت اسلام کی مکمل تصویر بن کر دنیا تک رہتی دنیا تک ایک ایسی مثال دنیا کے سامنے پیش کر جائے کہ اسلام جو یہ کہتا ہے کہ یہ انسانیت کی بھلائی کا پیغام دیتا ہے اسلام یہ جو کہتا ہے کہ اس کے اندر انسانیت کی بھلائی ہی بھلائی ہے اس میں نقصان کا کوئی تصور نہیں وہ جماعت اس دعوے کی زندہ دلیل بن جائے اور تاریخ کے صفحات کا ایسا روشن باب بن جائے کہ ہر کسی دور میں انسانیت جب کبھی اپنی تاریخ کے تاریخ دور سے گزرنے لگے وہ سبق حاصل کرنا چاہے وہ اگر اپنی تاریخیوں کو دور کرنے کے لیے تاریخ سے روشنی حاصل کرنا چاہے تو لوٹ جائے اس تاریخ کی طرف لوٹ جائے اس زمانے کی طرف اور لوٹ جائے تاریخ کے اس روشن باب کی طرف جس روشن باب کا عنوان صحابہ کے نام سے جڑا ہوا ہے جس روشن باب کا عنوان صحابہ کے نسبت سے جڑا ہوا ہے حاضرینِ گرامی اسی دیئے یہ ضروری ہے میرے اور آپ کے لئے کہ ہم اور آپ اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے اسلام کا پیغام پیش کرتے ہوئے جو مثالیں ہمارے اور آپ کے سامنے نہیں ہمیں ملتی ہمارے اپنے مسلمان ہم اور آپ جیسے مسلمانوں کی کوتا ہی کی وجہ سے دنیا کے سامنے ان صحابہ کی مثالوں کو لائے ان صحابہ کے عملی نمونے کو پیش کریں بچنائیں کہ یہ اسلام صرف ایک نظریہ نہیں ہے صرف ایک پیغام نہیں ہے صرف ایک ایڈیالوجی نہیں ہے دنیا نے اسے آزمایا ہے دنیا نے اسے پرک کر دیکھا ہے دنیا نے اسے گھس کر دیکھا ہے کسوٹی پر اس سونے کو گھس کر بلکل کھرا پایا ہے اس نے انسانیت کو جاہلیت کے گڑے سے اٹھا کر انسانیت کے عالی درجے پر بٹھایا ہے یہ وہ اسلام ہے جس اسلام نے انسانیت کو انسانیت کا حقیق مخام دیا ہے یہ تصویر اگر واضح کرنی ہو تو ہم صحابہ کی ان روشن صحابہ کی زندگیوں کے ان روشن ابو آپ کو انسانیت کے سامنے لانے کی کوشش کریں حاضرین اگرامی آج کی میری یہ ملاقات آپ کے ساتھ اس بات کی اجازت نہیں دیتی اور میرے اپنے اندر میں اتنی سکت بھی نہیں پاتا کہ صحابہ کی زندگی کے اس روشن باب کو ان کی عظمتوں کے عالی نشانات کو ان صحابہ کی عظمتوں کی بے شمار مثالیں جو تاریخ میں بکھڑی پڑی ہیں تاریخ کے صفحات جس کے گواہ ہیں ان کا احاطہ کر کے آپ کے سامنے پیش کر سکوں لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اس حقیقت کو واضح کرنے کے لئے ہمیں ہفتوں کی ضرورت ہو میں آپ کے سامنے ابتدا میں کچھ قرآن کی آیتیں اور نبی کے کچھ حوالے پیش کروں گا جس سے صحابہ کی جماعت کی عظمت میرے اور آپ کے سامنے کھل کر آئے گی اور پھر اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ ایک دو مثال عاملی زندگی کے بھی پیش کروں گا جس سے صحابہ کی زندگیوں کا صحابہ کی زندگیوں کا وروشن پہلو جسے ہم ان کی عظمت کا حوالہ سمجھتے ہیں ان کے بزرگی اور بڑائی کی پہچان سمجھتے ہیں جسے ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی رہیم اجمعین کی اس عظمت کی دلیل سمجھتے ہیں اسے واضح کر سکیں حضرین اگرامی صحابہ کون تھے صحابہ کیسے تھے صحابہ کا مقام کیا تھا صحابہ کو اللہ تعالی نے کیا حیثیت اتا فرمائی تھی اللہ تعالی نے ان کی کیا فضیلت ویان فرمائی عظمتوں کے وہ کون سے نشان ہیں جو اللہ تعالی نے ان صحابہ کے ساتھ خاص رکھے ہیں اگر اس حقیقت سے ہم پردہ اٹھانا چاہیں قرآن مجید براہ راست پڑھ کر دیکھیں قرآن مجید کا متعلق کر کے دیکھیں قرآن مجید کی آیتوں پر نظر ڈال کر دیکھیں اللہ تعالی نے ان کی عظمتوں کے نشان خود اللہ تعالی نے بیان کی سبحان اللہ وہ رب ہے وہ بنیاز ہے صحابہ اپنی ساری عظمتوں کے باوجود ایسا کوئی حق نہیں رکھتے اللہ تعالی پر کہ اللہ تعالی ان کی تعریف کرے لیکن وہیں یہ بات بھی یاد رکھنا رب سچا قدردان ہے رب سچا قدردان ہے اور یہ لوگ جنہوں نے قابل قدرکارنا میں انجام دیئے اللہ تعالی نے ان کی قدردانی کی یہ اللہ کی قدردانی کا نشان کی علامت اور ثبوت بھی ہے وہیں اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ یہ صحابہ واقعی اس کے اہل تھے اس کے قابل تھے کہ ساتوں آسمانوں کے اوپر سے میرا اور آپ کا رب ان کی پاکیزگی بیان کرے ان کی تعریف بیان کرے اور ان کے سلسلے میں اللہ تعالی گواہی دے آپ اور میں جانتے ہیں ان کے عظمت کا سب سے پہلا جو حوالہ مجھ کو اور آپ کو ملتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ان کے لئے ایک لفظ استعمال فرمایا ایک جملہ استعمال فرمایا وہ جملہ کیا ہے اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم و رضو عن رضی اللہ عنہم و رضو عن انہی الفاظ کے ساتھ چار مقامات پہ اللہ تعالی نے صحابہ کا تذکرہ فرمایا رضی اللہ عنہم یہ وہ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو گیا سبحان اللہ تاریخ انسانیت میں تاریخ انسانیت میں انبیاء کے بعد ایسی کوئی جماعت نہیں ہوئی ایسی کوئی جماعت نہیں ہوئی اور ایسی کوئی جماعت ہو نہیں سکتی کہ جس کی درستگی اور جس سے رضا مندی کی زوانت اللہ تعالی نے جیتے جی کسی کو عطا کی ہو رضی اللہ عنہم ان کی عظمت کا سب سے پہلا حوالہ یہ ہے کہ یہ وہ جماعت ہے کہ ابھی یہ منزل تک پہنچی نہیں ہے لیکن ان کی کامیابی کا اعلان پہلے سے ہو رہا ہے یہ ابھی دنیا میں موجود ہے صحابہ کی جماعت ابھی موجود ہے ابھی دور جاری ہے منزل تک ابھی انہیں پہنچنا ہے اور انسان کی منزل اس کی اپنی موت ہے یہ ابھی منزل تک پہنچے نہیں ہیں لیکن ان کے عظمت دیکھو ان کی شام دیکھو ان کا مقام دیکھو کہ آسمانوں سے اللہ تبارک و تعالی ان کی کامیابی اور کامرانی کا اعلان فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم اللہ تعالی ان سے راضی ہو گئے اگلا جملہ فرمایا وَرَضُوا عَنْهُ اور یہ اللہ تبارک و تعالی سے راضی ہو گئے بعض اہل علم نے ایک مسئلہ بیان کیا کہا جب اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو گئے تو یہ کہنے کے بعد پھر اس نقطے کی وضاحت کی کیا ضرورت تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے راضی ہوئے وہ اللہ تبارک و تعالی سے راضی ہوئے اس کے حوالے کی کیا ضرورت تھی اس کا جواب بجائے اس کے کہ ہم اپنی طرف سے دینے کی کوشش کریں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں تلاش کریں بڑا پیارا جواب اس کا مجھ کو اور آپ کو ملتا ہے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذا قطعم الایمان ذا قطعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول اللہ کے نبی نے فرمایا اس آدمی نے ایمان کے مزے کو چکھ لیا اس آدمی نے ایمان کے مزے کو پا لیا اس آدمی نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رب کی حیثیت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول کی حیثیت سے اور اسلام سے دین کی حیثیت سے راضی ہو گیا ہمارا آپ اس حدیث کو قرآن مجید کے اس آیت کے ٹکڑے سے جوڑ کر دیکھیں وَرَضُواً وَاللَّهِ تَبَارَكُ وَتَالَىٰ سے راضی ہوئے اس ٹکڑے میں حقیقت میں صحابہ کے ایمان کی گواہی نہ صرف ایمان کی ایمان کے سب سے اونچے درجے پر فائز ہونے کی گواہی کیوں اللہ کی ربی نے کیا فرمایا جس جو اللہ جو اللہ تعالیٰ سے راضی ہوا اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا حلاوت یعنی اس کی مٹھاس کو پا لیا یا اس کے مزے کو اس کی حقیقی زائقے کو اس نے پا لیا سبحان اللہ وَرَضُواً صحابہ کی جماعت وہ ہے جو صرف ایمان کا نام ہی نہیں لیا کرتی تھی ایمان کو انہوں نے اپنے اندر اس قدر اتارا اس قدر رچایا بسایا ایمان کو اس قدر زیانہ اپنی زندگی کے اندر اتار لیا کہ ایمان کی حلاوت اور لذت کو انہوں نے پا لیا وَرَضُواً وَاللَّهِ تَبَارَكُ وَتَالَىٰ سے راضی ہو گئے سبحان اللہ قرآن مجید کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے عظمت کے یہ دو نشان دو علامتیں صحابہ کے بارے میں بیان فرمائیں اگر ہم قرآن مجید کے اندر صحابہ کی عظمتوں کے حوالے دینک دیکھنا چاہیں کتنی آیتیں مجھ کو اور آپ کو ملیں گی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کی تعریف فرمائیں صحابہ کی تعریف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائیں جو آیتِ قریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی خطبہ مسلونہ کے بعد خطاب کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں والذین معاہو اشداؤ علا الكفار رحماء بینہم اور جو محمد کے ساتھ ہیں محمد کے صحابہ ہیں محمد کے ساتھی ہیں اشداؤ علا الكفار رحماء بینہم وہ کافروں پہ سخت اور آپس میں ایک دوسرے پہ رحم کر کھانے والے ہیں تَرَا هُمْ رُكْعًا سُجَّدًا اللہ تبارک و تعالیٰ گبائی دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ دیکھو گے اپنے ان صحابہ کو کہ یہ رکو میں چھکے ہوئے نظر آتے ہیں سجدوں میں گرے ہوئے نظر آتے ہیں تَرَا هُمْ رُكْعًا سُجَّدًا اللہ کے نبی یہ رکو کرنے والے بھی ہیں یہ سجدہ کرنے والے بھی ہیں رکعًا سجدہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اور ان کا رکو اور سجود ظاہری نہیں ان کا رکو کرنا ان کا سجدہ کرنا یہ دکھاوا نہیں ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رکو اور سجدے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا مندی تلاش کرتے ہیں سبحان اللہ